پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہِ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نامِ کتاب علی کی بیٹی تالیف ڈاکٹر علی قائمی اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر اکتیس پڑھیں گے باب نمبر تیرہ صفحہ نمبر تین سو تریپن نمبر ایک ثانی زہرہ کا طرز بیان اور استدلال بنی امیہ کی استبدادی تقوت کو یہ علم نہ تھا کہ خاندانِ رسولِ اکرم کے ساتھ دست و گربان ہونے کی کیا قیمت ادا کرنی ہوگی وہ یہ بھی نیاں نہ جانتے تھے کہ خانوادِ رسول کو اسیر و تشیر کر کے وہ خود اپنے لیے کتنی بڑی رسوائی کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے خیال میں اگر وہ یہ سب کچھ جانتے ہوتے تو خود اپنے لیے اس قدر رسوائی کا احتمام ہرگز نہ کرتے ہیں ثانی زہرہ کی گفتگو حقیقت میں خطابتِ علی تھی جس کا عنوان تاریخ میں قوتِ اسلامی کا اجرہ تھا جس نے بنی امیہ کا غضبِ اقتدار و نامردی ظاہر ہوتی تھی ان واقعات و مظالم کا اظہار تھا جو ماویہ کے چالیس سالت دور حکومت میں دنیا اسلام کو اٹھانا پڑے تھے اہلِ بیعت نے اپنے لیے جس پیغام کی ذمہ داری اختیار کی تھی اس کو اقدامِ جنابِ سیدو شہدہ علیہ السلام کے ذریعے بہترین صورت میں افکارِ عمومی کے غور اور جذبے کی خاطر عملی طور پر زمانے کے سامنے پیش کیا اس مقصد کے پیش نظر زینبِ آلیہ نے جس عظیم راہ کو اختیار کیا وہ معرفتِ پروردگار کی راہِ حق تھی ایسی راہ جس سے حکومتِ حاضر کے طریقِ کار سے عوام الناز کو متعارف کروایا جائے یہ کوشش تھی کہ موجودہ حالات سے لوگوں کو روشناس کرائیں اس مقصد و حدف کو سامنے رکھ کر اپنی تقاریر حتی کہ اپنے مراسی کے ذریعے بھی لوگوں کو حقائق سے واقف کرائے جس کے نتیجے میں عوام کو صراطِ مستقیم سے عاشنائی اور خاندانِ رسالہ سے واقفیت حاصل ہوئی ہم اس سلسلے میں مندرجہ زیل عنوانوں پر بحث پیش کرتے ہیں تعریفِ حق ثانی زہرہ نے اپنے لئے فرض و واجب قرار دے رکھا تھا کہ ہر مواقع و مقام پر حقائق کو کما حقو بیان کریں اور پوری آب و تاب کے ساتھ حق کا تعریف کروائیں دشمن نے ہر جگہ یہ غل مچا رکھا تھا اور اس بات کو شورت دے رکھی تھی کہ باغیوں کی ایک جماعت نے حاکی میں وقت کے خلاف بغاوت کر کے شورش پیدا کیا ہے یہ انہی سرکش باغیوں کی عورتیں اور بچے ہیں جن کو قید کر کے لائے گیا ہے اور ان کو ان کے وارسوں کے عوض گرفتار کیا گیا ہے سیدہ زینب نے ہر مقام پر حقیقت کی وضاحت فرمائی دشمن کے جھوٹے دعویوں کو بے نقاب کیا اور توفیق حق کے مطابق قلام کیا جب آپ نے دیکھا کہ یزید گمراہی پیدا کرنا چاہتے تو آپ نے اپنی زبان کھولی اور لوگوں کو سمجھایا کہ جنہیں وہ اسیر دیکھ رہے ہیں یہ رسول پاک کے رسوائی اور ننگ کے دھبوں کو واضح فرمایا کتاب فاطمہ زہرہ صفحہ نمبر ایک سو پانچ ترجمہ صافی اور اس کے اتحادیوں اور دوستوں کے چہروں کی اصلیت دکھائی ہر مقام پر ثانی زہرہ نے امام حسین علیہ السلام کی سعادت شہادت کا تعریف کروایا اور بتایا کہ امام حسین مظلوم ہے مغلوب ہرگز نہیں لوگوں کو سمجھائے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں حقیقت میں ان کی اپنی حق سے بغاوت و غداری ہے جو ان کا ذاتی جرم ہے زینب آلیہ نے دشمن کی گستاقی اور ظلم کی وضاحت فرمائی اور ثابت کیا کہ باطل کے مقابلے میں سکوت اختیار کرنا کسی طرح جائز نہیں نہیں غلط بیانی کو دشمنی ہے دین کے علاوہ کچھ اور قرار دیا جانا چاہیے حکومت وقت تعریف جناب زینب کبرہ نے کوفہ و شام کے لوگوں کو ذہن نشین کرایا کہ اس دور میں حکومت کی باگ دور ان لوگوں کے ہاتھ میں جو دین سے منعرف ہے اسلام پر وہ لوگ حکمرانے جو دین مقدس کی تقدیس کو پامال کر رہے ہیں عوام الناس کو خبردار کیا کہ یہ افراد شراب خواہ رہے اور ناپاک افکار پھیلا رہے ہیں یہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اسلامی حکومت کی سربارائی ان کے سپرت کی جا سکے دربارہ ابن زیاد اور بالقصوص دربارہ یزید میں ثانی زہرہ نے واضح فرمایا کہ یزید کے عمال عدل انصاف سے متصادی میں اس نے اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں بیٹھا رکھا جبکہ رسول زادیوں غیر محروموں میں تماشا بنائے وائے یزید کا صرف یہ ایک عملی انسانیت کے خلاف اور مسلمان پڑے وے جہل و مکر و فریب کے دبیز پردوں کو چاک چاک کر دیا جو حکومت وقت نے لوگوں کی اقلوں پر ڈال رکھے تھے آپ نے حکومت کے شرمناک افعال بلکہ یزید کے کفر کو بینکاب کر دیا جو اس کے جاہلانہ اشار سے ثابت ہو رہا تھا اور لوگوں کو سمجھایا کہ ان پر کون حکمران ہے جو معاشرے میں اپنے آپ کو اسلامی حاکم ظاہر کرتے ہیں بلکہ وہ بے دین ہیں اسلام کو نہ تو پہچانتے ہیں نہ ہی اسلام کے پروقار اور معتقد ہیں انہی بنیادوں پر زینب آلیہ نے بنی امیہ کے مقابلے پر ان کی مخالفت کا پرچم بلند کیا تحریک مخالفت بنی امیہ کو مہمیز کیا جس پر جس پرچم کو دوسرے لوگوں نے مزید بلند کیا تھا اسی کے نتیجے میں قاتلان سید شہدہ علیہ السلام گرفتار ہوئے اور ان کے تمام سر براوردگان زلت کی موت سے ہم آغو شکر فی نار ہوئے حکومت وقت حالات وفضائے زمانہ کا تعرف سانیہ زہرہ کا اہم ترین حدف معاشرے کے حالات و ماحول روزگار کا تعرف کرنا تھا جس میں عوام نار زندگی بسر کر رہے تھے لیکن وہ اس کی فضاء سے بلکل غافل تھے ہم اس حقیقت و واقعیت کا ذکر کر رہے کہ جناب سانیہ زہرہ کی حیات اقدس کے دوران جو معاشرہ بنی امیہ نے تشکیل دیا تھا وہ ہر حالت میں آلودگی اور عوام کی بیچارگی کا نمونہ پیش کرتا تھا اس ماحول میں عوام کیلئے زلط خواری کی کوئی حد نہ تھی بے شمار مواقع ایسے تھے جہاں عمر بالمعروف کی جگہ نیل منکر اور نیل جگہ معروف کو لے آیا گیا تھا حکمران اور صاحب اختدار تپکے کے پاس کوئی ایسی خوبی نہ تھی جسے لوگوں پر ظاہر کر سکتے اور اگر کچھ ہوتا بھی تو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار قرین مسلحہ نہ تھا کیونکہ اس صورت میں لوگ اس سے استفادہ کرنی خواہش کرنے لگتے نتیجہ یہ تھے کہ عوام ناس اہشتہ اہشتہ اپنے زمانہ اور ماحول کی کیفیات سے معنوس ہو کر حقائق سے دور ہونے لگے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ سمجھنے لگے کہ صاحب اختدار تپکہ جو کچھ کر رہا ہے وحی این اسلام اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسلام اغدار کی تعریف معویہ کی زبان سے سنتے تھے جس کو خال المومنین اور کاتب وحی کے طور پر متعریف کر آیا گیا تھا جبکہ یہ بات بجائے خود دنیا اسلام پر بہت بڑا ظلم تھا عوام الناس نے سیدہ زینب اور دیگر اسیران اہل بیت سے سنا اور انہیں معلوم ہوا کہ دشمنان آل رسول ابھی دور جہلیت تھی میں ہیں یہ لوگ اسلام کے اخلاق اور شرافت سے بلکل بے بہرہ ہیں یہی وجہ کہ انہوں نے شہدہ کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے ہیں بچوں اور خواتین کے خیام کو آگ لگائی اور اپنے مقاصد کے حصور کی خاطر انہوں نے کسی قسم کے ظلم و جور میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی سانی زہرہ کے مخاطب کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اس کے بعد مدینہ اور مصر غرض کے جہاں بھی سانی زہرہ کو جانا پڑا آپ کے مخاطب مختلف شیعوں کی جماعت جو ہر جگہ عقلیت میں تھے اس کے باوجود یہ دشمنوں کے درمیان ایک خاص اہمیت رکھتے تھے عقلیت میں ہوتے ہوئے بھی یہ احترام کے قابل جانے جاتے یہ دشمن کے مقابلے پر بھی آ جاتے اور اسی لئے دشمن ان کی طرف سے حراسہ و وحشت زدہ رہتا بے دوسری جماعت دشمنان اہل بیعت کی تھی جن کی اکثریت بنی امیہ اور ان کے طرف دانوں پر مشتمل تھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ بنی امیہ کی تبلیغات سے متاثر ہوتے ہوئے اپنی اصلیت کو مسخ کر چکے تھے یہ لوگ خاندین رسول کے خلاب بہت گہرہ بغض ظلم و اندو اٹھانا پڑے وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں واقع ہوئے تھے جی تسری جماعت ان لوگوں کی تھی جو کسی قسم کی عقل و دانش نہیں رکھتے تھے یہ لوگ گھاس کے تنکوں کی معنی تھے جن کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑھا کر لے جاتی یہ لوگ جس ثانی زہرہ کو مؤخر ذکر دونوں جماعتوں سے سروکار تھا لازم تھا کہ ان پر روشن کیا جائے کہ وہ کیسے نامسائد حالات سے دو چار ہیں دشمنان اہل بیت کس قسم کے گناہ عظیم و مظالم کے مرتقب ہوئے ان لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا کہ وہ سرداران حکومت کی شرم و ندامت پیدا ہونے لگے ثانی زہرہ کی تقاریر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے پیغام تبلیغ کیلئے نہایت موثر الفاظ کا قالی بھی اختیار کیا یہ بھی وقت کی ضرورت ہے کہ ایک اہم تقاضی تھا ہم بزار کوفہ میں آپ کی تقریر گزشتہ صفات میں نقل کرائیں ہم صرف یہ بتلانا چاہتے کہ تمام رنج علم اور مسائب کے باوجود شہزادی نے نہائی سلیز زبان میں بڑی کروانی اور دلائل اور بوران کے ساتھ گفتگو فرمائی ایسی گفتگو میں کسی موقع پر کسی قسم کا تزلزل اور خوف اور حراس اور کمزوری بیچار کی نظر نہیں آتے سانی زہرے کی تقاریر رنگ لائیں یہاں تک کہ شام کے باشندگان جو حضرت امیر الممنین علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے ان میں اثرات انقلاب نظر آنے لگے حتیٰ کہ بعض لوگ اموی خاندان کے نمائندوں پر برسنے لگے اور بنی انہی خطابات کے نتیجے کے طور پر لوگ اہل بیت پاک و مقدس اسمائی گرامی سے واقف ہونے لگے کہ انہیں اس سے بہت پہلے ان مقدس حسیوں سے واقف ہونا چاہیے تھا اس طرح علی و خانواد علی کے حقوق واضح ہونے لگے جو زہر اہل بیت کے خلاف اگلا جا چکا تھا وہ لوگوں پر ظاہر و آشکار ہو گیا اگرچہ اس اظہار کے اثرات مستقل کیفیت حاصل نہ کر پائے ثانی زہرہ کی مرسیہ سرائی زینب آلیہ کے پیغام و فرائز کے بیان اور حقائق اور اثرار دین کی تبلیغ بہت بڑا حصہ مرسیہ جس کا اظہار آپ نے گیارہ مولم کو کربلا کی قتل گا میں کیا پیش کرتے ہیں اسی میں آپ کے چند جملوں کا ترجمہ بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے اگرچہ ادھا شدہ الفاظ کہے تاثر کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہوا کرتا یہ کلمات مرسیہ آپ نے اپنے بھائی سید شہدہ کے ٹکڑے ٹکڑے اور بے سر جسم میں مبارک کے پاس بیٹھ کر کہے تھے کتاب لحوف سید ابن تعوس ترجمہ مرسیہ ثانی زہرہ میرا باپ قربان ہو اس پر جس کی لشکر گاہ کو دو شمبے کے روز لوٹا گیا میرا باپ قربان آنے کی کوئی امید نہ رہی اور جو ایسا زخمی ہوا کہ اس کا علاج ممکن نہیں میرا باپ قربان ہو اس پر جس پر میری اپنی جان قربان ہے میرا باپ قربان ہو اس پر جو تعدم آخر غمگین رہا میرا باپ قربان ہو اس پر جو پیاسہ ہی دنیا سے چل بسا میرا باپ قربان ہو اس پر جس کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں میرا باپ قربان ہو اس پر جس کے نانا معبود سماوات کے رسول ہیں میرا باپ قربان ہو اس پر جو پیغمبر ہدایت کا نواسہ ہے میرا باپ قربان ہو اس پر جو محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے میرا باپ قربان ہو اس پر جو علی مرتضی کا فرزند ہے میرا باپ قربان ہو اس پر جو فاطمت الزہرہ کا دل بند ہے میرا باپ قربان ہو اس پر جو اس کا نور نظر ہے جس کے لیے سورج کو پلٹایا گیا یہاں تک کہ اس نے نماز عدا کی مندرجہ بالا تمام جملے اس قلمے سے شروع ہوتے ہیں میرا باپ قربان ہو اس پر اس کے بعد ان حادثات سے متعلق فتقو سے جو ماضی سے مربوط ہے یعنی روز دو شمبہ جو روز سقیفہ بھی ہے اور یہاں تک پہنچتی گی اسے پیاسا شہید کیا گیا جو دور جاہلیت میں عداوت اور دشمنی کا دستور تدر حالانکہ اس کے نانا پیغمبر خدا بابا علی مرتضی ہیں وہ نسل خدیجت القبرہ سے فرزند فاطمہ زہرہ ہے تا آخر مختصر یہ کہ ایک دنیا اس کی سرگزش کو بیان کرتی ہے اس کی مرسیہ شرائی میں مصروف اور اس سے متعرف ہے نتیجہ کلام ثانی زہرہ نے اپنے خطبات اپنی تقاریر اپنے مراسی اور اپنے اشار کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ایسا بے نقاب کیا کہ ان کے لئے کسی راہ راہ گریز اور مافیات کی کوئی صورت باقی نہ رہی حتیٰ کہ یزید ملون اپنے پوشیدہ اور مقفی کفر کے اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا وہ کہہ اٹھا کاش میرے مشرق اجداد جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے آز زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ ان کے بیٹے یزید نے کس طرح سردارانے اسلام سے ان مشرقین کا انتقام لیا ہے زینب گبرہ نے اپنے طریقے کار اور اسلوب خطابت کے ذریعے یزید کے چہرے سے اسلام نمہ منوس نقاب کو نوچ کے پھینک دیا اس کی رزیل اصلیت کو نمائع کر دیا اور ظاہر کر دیا کہ وہ اسلاموں قرآن کو ایک کھیل سے زیادہ نہیں جانتا تھا یہ اشار یزید نے اس محفل جشن و سرور میں کہتے جو اس نے اپنی خوشی کی خاطر اسیران اہل بیت کے سامنے منقد کی تھی اس کے الفاظ حاشم بالملک نے ثابت کر دیا کہ وہ وحی الہی پر یقین نہ رکھتا تھا اور پیغام الہی کو بنی حاشم کا ساکتا اور پرداختا جانتا تھا یزید علیہین سمجھتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قتل کے قتل سے وہ اپنے خلاف شورش کے شجر کو کھار پکے گا اور پھر کسی قسم کی مضامت کے بغیر حکومت کرتا رہے گا لیکن ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ نے اس کے سکون اور اتمنان کو پارا پارا کر کے اس کے گمان اور آرزو کو ایسا درہم بھرم کر دیا کہ یزید کو اس قابل نہ رہنے دیے کہ وہ اپنی اس فتح کا کوئی تصور بھی اپنے ذہن میں پیدا کر سکے ثانی زہرہ نے بنی امیہ کے جامعہ حیات کو ایسا زہرہ آلود کیا کہ ان کی حکمرانی کبھی دوام سے امکینار نہ ہو سکی اور یزید اپنی اس کامیابی کا ایک لحظے کے لیے بھی کبھی لطف نہ اٹھا سکا یہاں تک کہ یہ لوگ بلاخر شکست اور ریخت کے انجام کو پہنچ گئے ان کی کیفیت کے یہ عالم ہوا کہ زینب آلیہ نے اس آیے مبارکہ کے انہیں مزدع قرار دیا پس ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بدی کو شعار بنایا اللہ کی آیات کی تغذیب کی اور ان کا مزاق اڑایا دوزخ قرار پایا سورہ روم آیت نمبر دس نمبر دو بنی امیہ کے بت ہائے پندار کی سیدہ کے نور نظر کے ہاتھوں شکست ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان حیات اور آپ کی بتشکنی کے واقعہ سے پوری واقعیت رکھتے ہیں فیرون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی تفصیلات سے پوری طرح آگا ہیں فتح مکہ میں پیغمبر اسلام کی حضرت علی علیہ السلام کی میت میں قابع کی کوئی بتوں سے پاک کرنا کے واقعہ سے بھی کما حقہ واقف ہیں تاریخ میں ایسے واقعات کی کوئی کمی نہیں اگرچہ ان عظیم بتشکنوں کی تعداد عام انسانوں کی تعداد کی مقابلے میں بہت ہی کم ہے لیکن تاریخ انسانیت میں ہمیں بہت بتشکن اور پندار ظلم کو شکست و ریخ سے دو چار کرنے والی خواتین شاہدی کئی نظر آئیں نہ صرف یہ بلکہ ثانی زہرہ صلی اللہ علیہ کے عظیم کارنامے کے برابر کارنامے انجام دینی والی خواتین تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد سے بھی کمی ملیں گی حقیقت یہ کہ اس سلسلے میں ثانی زہرہ نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہرگز طبعی اور عادی عمر نہیں بلکہ یہ آپ کا ایک موجیزہ ہے ثانی زہرہ صلی اللہ علیہ نے ان تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا جو اپنی طویل زندگی میں اپنے آپ کو بہت عظیم اور طاقتور سمجھتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ریاکاریوں اور مکاریوں سے وہ مقام پیدا کر رکھا تھا کہ ان کے خوش آمدیوں چاپلوس اپنی حرزہ سرائیوں کے ذریعے انہیں ہر قسم کی بڑائی کے مالک بناتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ سمجھدار لوگ ایک طرح کی بیجہ خاموشی کے خوبہ روک چکے تھے جس کا سبب یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی کاروائیوں میں بہت دیلیر ہو کر اپنے آپ کو اس قدر طاقتور بنا چکے تھے کہ اب ان کی نظر میں ان کی شکست کی کوئی صورت یا احتمال باقی نہ تھا ثانی زہرہ کے اقدامات دشمن اہل بیت اپنے مقام پر آشورہ محرم کے واقعات کے پرتوں میں اپنی فتح کے نشے میں مز تھا قتل حسین اور انسارانہ حسین نے اس کے دماغ کو اور زیادہ مغرور کر دیا تھا تاہم کبھی کبھی ایسا اندیشہ بھی اس کے زہر میں سر اٹھاتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے اور عظیم گناہ کے مرتقب ہو چکا ہے لیکن اس کا لیکن اس کا تقبر یہ سوچ بھی پیدا کر رہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو ہر طرح کے مخالفت کو اپنے راستے سے ہٹانے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے کیونکہ اس نے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام جیسی باعظمت اور پرشک ہوا شخصیت کو آسانی سے اپنے راستے سے ہٹائے اس سلسلے میں یزید شدید غلط فہمی کا شکار تھا اس نے انتقام گیریے تاریخ میں اس حقیقت کا مطالعہ نہیں کیا تھا کہ ہر بڑائی کے مقابلے میں بزرگ تر بڑائی ہوا کرتی ہے ہر قوی دست کے اوپر اس سے قوی تر ہاتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خدرت و قوت سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس خاتون موظم کی قوت سے بے بہرات ہے جو خون مظلوم میں سید و شودہ علیہ السلام کی مبلغ کی حیثیت سے حیثیت رکھتی تھی وہ اس حقیقت سے غافل تھا کہ خوار حسین مظلوم خوار حسین مظلوم سیدہ زینب اپنے معصوم بھائی کے بعد زمانے میں سب سے بڑی بچ شکن ہے ہمیں سیدہ طائرہ زینب فاطمت زہرہ کے علاوہ تاریخ بشریت اور نسوانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایسی ہستی سیدہ کی نور نظر کے سیوا نہیں ملتی جس نے یزید جیسے حاکیم ظالم اور ابن زیاد جیسے خوخار فرما رواں کو اس قدر زلیل و خوار کیا ہو اور ان کی شان و شوقت کو بازی جائے اطوال بنا کر بیخ بیخ و بند سے اکھاڑ پھیکا ہو یہ وہ لوگ تھے جو اپنی حکمرانی کے خمار میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ خاندان علی کو اپنے ظلم و صفاقی سے صفائی ہستی سے دھوڑا لیں گے اور اس طرح اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے حدف کے حصول میں کاملا متزلزل ہو گئے بلکہ ان کے نام تاریخ بشریت کے خاکدانوں کی زینت بن کر ظلت و خواری کے نشان بن گئے صفہ نمبر 361 باب نمبر 13 ثانی زہرہ کے تازیانے ہائے خطابات ثانی زہرہ کی خطابت کا کیا کہنا زہرہ خطابت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دہن مبارک سے نکلا وہاں ہر جملہ دشمن کے سر پر تازیانہ اور کوڑے کا کام کرتا ہے جسے دشمنان اہل بیت کے دماغ ان مسئبت زدوں کے اندو غم کے مقابل میں بلبلہ اٹھتے ہیں کتنے پرشکوں ہیں آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ جملے جو آپ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمائیں سیدہ کی بیٹی ارشاد فرماتی ہیں یزید میں تیری حیثیت کو اس حقیقت سے بہت گھٹیا سے ہم جانتی ہوں کہ تجھ سے اپنے آپ کو ہم کلام کروں میں تجھ سے صرف اس لئے مخاطب ہوں کہ تیری رسوائی اور ملامت کو اپنے فرائض میں سے جانتی ہوں اگرچہ مجھے علم ہے کہ تجھے زلیل کرنے سے ہمارے شہید زندہ نہیں ہو جائیں گے زہنبیہ ابن زیادہ ملون سے فرماتی ہیں تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کتاب زینب از حاشورہ تات اربین ابن زیادہ آپ کی اس بات پر اس قدر غضبناک ہوا کہ آپ کے قتل کا حکم دے دیا اس پر دوسرے لوگ درمیان میں آگئے لیکن مغدومہ نے اپنے کلام کو نہ تو مختصر کیا اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی حضر خواہی کی اسی طرح ابن زیادہ کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری شان و شوقت کی خاطر یہی کافی کہ ہمیں نبوت و تطہیر کی کرامت فرمائی ہے اور وہ ہمارا غیر جو فاسق ہے جو فاجر ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور یہی وہ ابن زیاد ہے آپ فرماتی ہیں ایسی گفتگو ہے جس نے ان مغرور جابیروں کو اس قدر شکست زہنی سے دوچار کیا کہ ان کی نام نیاد فتح کا نشہ ان کے زہنوں سے اتر گیا اس قابلی نہ رہے کہ ان کا حساس غرور فتح مندی باقی رہ جائے غرض ایسی بہت سی باتیں ہیں جن سے دشمن کا پندار مظلیل واضح اور عشقار ہوا اور ان کے ضمیر میں لگیوی آگ زیادہ سے زیادہ بھڑکتی رہی آپ نے ان ظالم صاحبان اقتدار کو ایسے جملوں سے خطاب کیا کہ کوئی شخص جو اپنے مقام و حدف سے ناواقف ہو ناواقف وہ ہرگز ایسی باتیں نہیں کر سکتا چنانچہ یزید کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں تیری عقل فاسد ہو چکی تیرے حکومت ناپائدار خدا کی لانت و ظالموں پر خطبہ زینب مقالمات ثانی زہرہ کا طریقہ کار ثانی زہرہ کے طریقہ کار کا ایک اور مظاہرہ آپ کی حسیری کے دوران نظر آتا ہے جس نے دشمن کے بت ہائے پندار کو پارا پارا کر دیا دشمن کا خیال تھا کہ قیدی حضب معمول زمانہ اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کے پرعز جلال میں دربار میں رکوع کی صورت میں اس کی تعظیم بجا لائیں گے ابن زیاد کی نگاہیں قیدیوں کے معاینے کے لیے گویا دروازے پر سل کر رہ گئی تھی کہ اچانک اس کے دارول امارہ کا دروازہ کلا اور اسیران اہل بیت رسول داخل دربار ہوئے ایک مورخ کے بیان کے مطابق ابن زیاد کے محل میں اس کے دربار میں ہر طریقے سے اس کی شان و شوقت و احبت کا مظاہرہ کیا گیا تھا جس کا مقصد خاندان رسالت کو موروب کرنا اور اہلیان کوفہ کے ذہنوں کو حیبت زدہ کرنے کے سیوا اور کشنا تھا کتاب زندگانی فاطمہ زہرہ صفحہ نمبر 253 ثانی زہرہ ابن زیاد کے دربار میں پورے وقار کے ساتھ تشریف لائیں محل کے کونے کی طرف بڑیں بیٹھنے کی اجازت کی پروہ کیے بغیر ایک کونے میں تشریف فرما ہوئیں اور آپ کی ہمراہی خواتین نے وہیں آپ کی گرد گھیرہ ڈال دیا اس کیفیت نے ابن زیاد معلون کو حیبت زدہ اور پریشان کر دیا کہ کس قدر متقبر خاتون ہے کہ اجازت لیے بغیر بیٹھ گئی ہیں وہ اپنی فطری درشتگی کو روک نہ سکا اور پوچھا یہ خاتون کون ہے سیدہ کی صاحبزادی نے جواب دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہ فرمائی اور خاموش رہی ابن زیاد نے تین بار پوچھا لیکن سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اس کی تحقیر کی خاطر اپنی بے اتنائی کو برقرار رکھا اور اسے جواب کی خابل نہ جانا آخر کار اسی مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ یہ علی کی صاحبزادی زینب کبرا ہیں ابن زیاد نے زبان کے زخم لگاتے ہوئے کچھ بے عدبانہ جواب سنا اس گفتگو کی تفصیل آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی زلیل دشمن کے سامنے دنیا بر کے تمام دوسرے بتشکنوں کی طرح ثانی زہرہ بھی کسی طرح دشمن سے مروب اور کمزور نظر نہیں آتی ہم نے آپ کی جرت و شجاعت کے چند نومنے گزشتہ صفحات میں پیش کی ہیں ان میں اس قدر اضافہ ضروری ہے کہ سیدہ زینب اس وقت ایک قوی ترین صاحب مسنت کے مقابلے میں قیام کر چکی ہیں اور یہ اس حالت میں خود اپنی جگہ بظاہر کمزور ترین مقام رکھتی ہیں قیفیت اس طرح ہے کہ سانی زہرہ اسیری کے حالت میں جبکہ یزید سلطنت و طاقت کا حامل ہے آپ خاتون ہیں جبکہ یزید اپنے آپ کو ایک طاقتور مرد سیاسی رہبر اور اپنے آپ کو اس دور کے تمام مسلمانوں کا حاکم جانتا ہے اس طرح وہ معلوم اپنے آپ کو بلند ترین شخصیت کا مالک اور زینب آلیہ کو کمتر اور کمزور تر سمجھتا ہے لیکن اصلیت یہ حقیقت اس کے بلکل برقس بلکے الٹ نکلتی ہے بحث و گفتگو کے دوران آپ یزید کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں اے یزید کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو نے اپنے گھر کی عورتوں کو تو پردے میں بیٹھا رکھا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے منظر عام پر لے آیا ہے کیا تُو عادل ہے اور یہی تیرا مایار عدل ہے کیا تیرے لئے کربلا کا حاصلہ و غارتگری کافی نہ تھا کہ تُو نے حکوم دیا کہ اہلِ بیعت اہلِ بیعتِ رسول کو شام لے کر آؤ کیا خواہنواد ہے رسول پاک کی بے حرمتی سے تیرا دل خوش ہوا ہے کیا قتلِ حسین کو تُو اپنی فتح جانتا ہے اور ان کو شہید کر کے تُو ڈرتا نہیں اگر رسول پاک سے تیری ملاقات ہو تو تُو ہمیں اسیر و دربدر کرنے کی سلسلے میں تُو انہیں کیا جواب دے گا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اگر رسول پاک سے تیری ملاقات ہو تو ہمیں اسیر و دربدر کرنے کی سلسلے میں تُو انہیں کیا جواب دے گا اظہارِ حقائق کا نتیجہ ثانی زہرہ ظالموں کے بُتحہِ پندار کو توڑنے میں بلکل کامیاب رہیں اپنے طرزِ عمل و گفتگو سے آپ نے ابن زیاد کو دردِ آلود تلخی سے دو چار کیا اور یزید کو حقائق کی تلخی کا ایسا مزہ چکھایا کہ یہ دونوں ظالم اسی تلخی کو لے کر سکراتِ موت تک پہنچے ابن زیاد جیسے ملون افراد عارضو رکھتے تھے کہ انہیں لفظِ امیر سے پکارا جائے یزید بھی اس بات کا منتظر تھا کہ علی کی نورِ نظر اسے امیر المومنین یا کسی ایسے ہی لفظِ خطاب سے مخاطب کریں لیکن زینبِ آلیہ نے ان کی مضموم خواہشات کو ان کے نیا خانہِ ہائے دل میں ہی دفن کر کے رکھ دیا اور کسی حالت میں بھی دونوں متقبرین کو امیر یا امیر المومن کہہ کر مخاطب نہ کیا ثانی زہرہ نے بنی امیر کے بوتھائے اقتدار کو یکے بعد دیکھ رہے زمین پہ دے مارا اور انہیں تکڑے تکڑے کر دیا ان کی حیثیت کو اس موقام پر پہنچا دیا کہ دنیا تھنڈے پانی کے ہر گھوٹ کو حلق سے اتارتے ہوئے سید شہدہ امامِ حسین علیہ السلام پر درود و سلام اور یزیدِ ملون پر لانت بھیجنے لگی حد یہ ہوئی کہ ایک دن خدر یزید کا دار الخلافہ ازہ خانہ اور ماتم قدع میں تبدیل ہو گیا اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پانٹ نمبر اکتیس کا اختتام کرتے ہیں